ہلو دوستو آج کا ویڈیو دیلیر کے ساتھ ہے جس گھوڑے کے بارے میں میں بلکل آس انہیں چھوڑ بیٹھا سا کہ یہ کبھی صدر نہیں پائے گا پھر جب ہمیں محبوب بھائی ملے انہوں نے اس ٹھوڑے میں بلکل ایک اچھے والی چینج لائی ہے جو گھوڑا ہر سمیں انسان سے بھاگتا تھا کام سے بھاگتا تھا یا پھر اتنا تیج بھاگتا تھا کہ اس کو روکنا مشکل ہو جاتا تھا اور میری دو نوباجو دکھنے لگ جاتی تھیں کچھ اور لوگوں نے بھی ٹرائی کیا کہ ہم اس پہ بیٹھے ان سے تو یہ فارم سے بھی باہر نہیں نکلا محبوب بھائی نے اپنی ہواسمنشپ کے ساتھ اس کو بہت حد تک ستھار دیا ہے اس کے اوپر میکسیمم بیس سے پچیس دن کا جو ٹائم ہے ابھی تک لگایا اور اگر لگاتار محبوب بھائی کا کہنا ہے کہ ہنڈرڈ ڈیز اس گھوڑے پہ لگ جائیں تو یہ گھوڑا ٹوٹلی چینج اور ویل ٹینڈ ہو جائے گا ابھی محبوب بھائی نے اس کو سکھایا ہے کہ کسی بھی جگہ سے آدمی پاس لگا کے اس پہ ماؤنٹ ہو سکے محبوب بھائی اپنے فن کے ماہر ہیں اور جلد باجی میں وشواش بلکل بھی نہیں رکھتے اور وہ نہیں چاہتے کہ گھوڑے کو کوئی موقع دیا جائے وہ خود کو یا انسان کو چھوٹ لگا دے آج محبوب بھائی اس گھوڑے کے ساتھ کچھ آبسٹیکلز کرنے والے ہیں اور اس گراؤنڈ میں رائٹ کرنے والے ہیں پہلے یہ گھوڑا اپنی مرجی سے بھی مڑتا تھا اور لگام پہ اس کے بہت پریشر رہتا تھا اور ابھی سیم گھوڑا آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے موس کے ساتھ چھوٹی جگہ میں کینٹر کرتا ہے اور اس کو موڑنا کتنا آسان ہے اور یہ سب لگام کے کم سے کم پریشر کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے ہم اس کو تھوڑی کربڈ بٹ بھی ڈالتے تھے لانگ شینک بٹ بھی ڈالتے تھے شروع میں جب یہ آیا تھا تو کانٹے والی بٹ بھی تھی اس کے موں میں اگر یہ کسی کو کچھ نہیں مانتا تھا سو پراپر ٹریننگ کے بعد یہ بالکل سنیفل کو مالنے لگا ہے اور مو پہ کم سے کم پریشر کے ساتھ مڑنے لگ گیا ہے دیلیر جس میں پیچھے کاٹھیا واری بلڈ ہے اور یہ ایک دیلیر اور تگڑا گھوڑا تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو منع پانا بھی کافی مشکل لہا خیر اب یہ میرے حساب سے نائنٹی نائن پرسنٹ تک صدر گیا ہے ابھی اس کو اکیلے بھی ہم لانگ رائٹ پہ لے جاتے ہیں نائٹ رائٹ پہ لے جاتے ہیں اور اس گراؤن میں بھی آپ جیسے مرجیش کے ساتھ مڑ سکتے ہو دیسی گھوڑا یا مارواری گھوڑا یہ کینٹر کرتا ہے تو بے تہاشا ہی بھاگتا ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنا سلو کینٹر پہ لے آنا کافی مشکل کام ہے یہ دونوں کام ہم دیلیر اور سلطان دونوں گھوڑوں پہ کر رہے ہیں سٹڈی کینٹر میں گھوڑا جب بھاگتا ہے تو سفر بھی زیادہ نپٹا لیتا ہے اور سوار کو بھی مجھا آتا ہے مگر جب انجان رستوں پہ آپ کا گھوڑا بے تہاشا بھاگنے لگے تو آپ کا ڈر جانا سبحاوک ہے لوگوں کے سوال ہے کہ اس ٹریننگ کا کیا فائدہ اس طرح کی یہ جو پلاسٹک لٹک رہا ہے کئی جگہ جھنڈیاں ہوتی ہیں یا ہم ٹائرز کے اوپر سے گھوڑوں کو کیوں نکالتے ہیں بیسی کلی ہم لوگ لانگ رائٹ یا ٹریل رائٹ کے گھوڑے ٹرین کر رہے ہیں سنسان راستوں پہ کوئی پتہ نہیں کون سی چیز سے آپ کا گھوڑا ڈر جائے اڑتے ہوئے لفافوں سے کسی ٹرولی کی آواز سے کسی ٹیوبل کی آواز سے کسی اچانک اڑنے والے پکشی سے کبھی بھی گھوڑے کے دماغ کو آپ سو پرسنٹ نہیں کر سکتے مگر جتنی زیادہ اوبسٹیکلز جتنی زیادہ رکاوٹیں ہم اس کو دکھا دیں گے اس کو ان کو سمجھنے میں تھوڑا سمجھ لگے گا اور وہ رکھ کے ان کو دیکھ کے چلا جائے گا ادروائز گھوڑا اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے ڈر والی چیز سے دور بھاگ جانا کیونکہ وہ ایک شکار ہے اور اس کو ہر ایک چیز شکاری لگتی ہے اور جیسے ہی اس کو کوئی شکار دکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اس طرح کی ٹریننگ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اسے پوچھی جگہ پوچھ جاؤ ایسے ہی گھوڑے ٹریلر یا ٹرک میں بھی اپنے آپ ایزی لی چڑ جاتے ہیں یہ ٹائر تھوڑا چھوٹا ہے نہیں تو یہ گھوڑا چاروں پیروں سے اوپر کھڑا بھی رہے گا خیار مہبوب بھائی کے ساتھ آج اس کا فسٹ ٹائل ہے اس طرح اور کٹھی تھوڑی پیچھے جانے کی وجہ سے گھوڑا وہ لیف نہیں لے پا رہا پیچھے پیروں کو اوپر نہیں رکھا رہا تو آج اس کے لیے گھوڑے کے لیے بھجن جاتا ہے مہبوب بھائی اور بلکل پیچھے بیٹھے ہو کٹھی بھی آپ کی پیچھے چلی گی اس کے بعد ہم موو کریں گے جد مت کرو سرے جو پیچھے جانے سے آپ کی سیڈل بہت پیچھے چلی گی جو لوگ لانگ رائٹس پہ جاتے ہیں ان کو ان باتوں کا آئیڈیا ضرور ہوگا کہ ایک چھوٹی نالی کو بھی پار کر پانا کئی بار گھوڑے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور پھر سوار اتر کے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ بھائی اب تو کود جا اور کئی بار جس جگہ پہ سوار کھڑا ہوتا ہے گھوڑا سیم جگہ پہ کودتا ہے کیونکہ گھوڑا یہ سمجھتا ہے کہ جہاں پہ انسان کھڑا ہے یہ سیف گراؤنڈ ہے اور وہ انسان کو بری چھوٹ لگا سکتا ہے پڑے ہوئے ٹائر نارملی گھوڑے شروع میں ان کو کود کے پار کرتے ہیں اگر جب ان کا کونفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے پھر وہ ان کے بیچ میں پہر رکھ کے آرام بھی کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں اور اس کو بڑے شالینتہ سے بڑے آرام سے کود جاتے ہیں ہمارے فارم کے اندر جو مٹی ہم لوگوں نے سٹور کی ہے گھوڑوں کے نیچے ڈالنے کے لیے اسی مٹی کو ہم یوز کر لیتے ہیں اوپر چڑھنے نیچے اترنے کے لیے جس سے گھوڑے کر کونفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے اور کسی اچھی جگہ پہ چڑھانے کے لیے اس کے مسلز بھی تیار رہتے ہیں اور آپ کی اوپسٹیکل کے اندر گھوڑا اگر آرام کر لیتا ہے تو اٹھ مینز کہ آپ کو ریلیکس ہے اور وہ ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھ رہا اگر آپ اٹھا رہا ہوں 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 تھوڑا دور سے بنا کے لاؤ سیڈل بہت گلت ہوگی ہے اس کو کس لینا ہے